اسلام علیکم بلڈن میں خوش آمدید میں ہوں شازی بہمار اور میں ہوں ارم زائیم خبرنامے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا کی چوتھی لہر کی صورتحال پھر خراب ہونے لگی ملک میں محلق وارث مزید انتالیس مریضوں کی جان لے گیا ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں انتالیس ہزار چار سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار دو سو باسر چہریوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے مضبط کیسز کی شرعہ چھ ایشاریہ چھ فیصد رہی تفصیلات جانیں گے ساما کی نمائندہ ارحم خان سے ارحم سب سے زیادہ کیسز کہاں ریپورٹ ہوئے اور بھارتی ویڈینٹ کی شرعہ کتنی رہی ہے سنگ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور چوتھی لہر مرک میں پھیل سکی ہے اور ایک دن میں مزید جو انتالیس افراد ہیں کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ امباد بیس ریپورٹ ہوئی سنگ میں سات امباد ہوئی اور اسلامباد میں تین تین افراد کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے بلکستان میں ایک ہزار کشمیل میں چار اور گلیت بلکستان میں بھی ایک مریض کا انتقال ہوا کرونا سے جو مجموعی امباد کی تعداد ہے وہ تائیس ہزار ستاسی ہو چکی ہے تو دشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران انچاس ہزار چار سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار دو سو بارسٹ مصبت نکلے دو ماہ سے زائد عرصے کے بعد تین ہزار سے کراس جو ہیں وہ ہماری کیسز کر چکے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ وہ چھ اشاریہ چھ فیصد ایکوارٹ کی گئی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ساڑھ سات فیصد تک مصبت کیسز کی شرعہ جو ہے وہ پہنچ چکی تھی جو فال کیسز ہیں ملک میں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو کے ہیں ففٹی نائن ہزار آٹھ سو نینانوے جو ہے وہ اس وقت ملک میں کرونا زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے کرونا کو شکر دی ان کی تعداد نو لات اکٹھائیس ہزار سات سو بائیس ہے اور جو ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ دیلٹا وائرل ویلینٹ کے ریپورٹ ہو رہی ہیں جساں سن میں ہیں وہ سو پیسز کیسز جو ہیں وہ دیلٹا ویلینٹ کے ریپورٹ ہو رہی ہیں صبح پنجاب کی بات کریں تو ستتر فیصز جو کیسز ہیں وہ دیلٹا ویلینٹ کے ریپورٹ ہو رہی ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے چھے سو انتالیس ہسپتالوں میں تین ہزار ایک سو چار مریض اس وقت زیر علاج ہیں ٹھیک ہے مضبط کیسز کی شرع چھے شارعہ چھے فیصد رہی ہے ان سی او سی کے مطابق ارحم خان آپ نے تفصیلیں آگا کیا بہت شکریہ کراچی میں کرونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے مضبط کیسز کی شرعہ چھبیس اشاریہ تین فیصد ہو گئی ہے وزرعالہ سن نے کہا ہے کہ کوئی غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے کراچی میں شام چھے بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں جمعہ تک صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید فیصلے کریں گے بات کر لیتے ہیں سنجے سادوانی سے سنجے وزرعالہ سن کی زیر صداد کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا ہے کیا باتیں ہوئے ہیں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور مزید کیا فیصلے کیے جا سکتے ہیں وزرعالہ سن کی صدادرات میں ٹاسک فورس نے اہم چھے بجے کے بعد عوام کے نکل ورس پر مکمل پابندی لگائی جائے وزیرالہ سن نے آئیٹی پولیگور کمیشنر کراچی کو ہدایت دیا کہ کوئی شخص شیفتی کے بعد غیر ضروری باہر نہ نکلے کراچی میں چرانہ مصور کیسز کی شبید کی پر اس پر پہنچ گئی ہے اور ٹیسہ جن کے تمام کیسز آ رہے ہیں صورتحال ملتائی سنجیدہ ہو رہی ہے جنہیں لگا کہنا ہے کہ میں صورتحال مزید کا جائدہ لوں گا اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اس مزید ساہت اقزامات کریں گے موجودہ صورتحال پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کرونا کے بباق کے دوران کیسز بڑھ رہے ہیں جس سے نقصان ہونے کا کچھائی کیلئے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں بہت شکریہ سنجے اپڈیٹ کیا آپ نے پاک پاچھ کا مسالی کردار تفصیل تھوڑی دیر بعد کرونا کے بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی گراچی میں تمام کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے رپورٹ ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی ستر فیصد ڈیلٹا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں سندھ میں بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا نے تھر تھر ہی مچا رکھی ہے حکام کے مطابق نئے آنے والے سو فیصد کیس ڈیلٹا کے ہیں پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وزیر سیحت یاسمین راشد نے خبردار کر دیا پنجاب کے اندر سیمٹی پرسنڈ ڈیلٹا ویرینٹ ہے ہمارے بڑے شہر ہیں جس میں تعداد ہمیشہ مریضوں کی زیادہ آتی انفیکٹیوٹی ریٹ پچھلے ایک ہفتے کے اندر بڑھ گیا وفاقی دار الحکومت میں بھی کرونا کیز بڑھ رہے ہیں نتائج مضبط آنے کی شرعہ دس فیصد ہو چکی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق بستہ تاہر محمود اشرفی اور سعودی صفیر نے استقبال کیا سعودی وزیر پاکستان کی سویلین اور آلہ اسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں بیور چیف اسلام آباد خالد رزیم صاحب نے مجوئن کیا ہے خالد صاحب سعودی وزیر خارجہ کنش اکسیات سے ملیں گے اور ایجنڈا کیا ہوگا دوڑوں ممالک کے وائیڈ رینج کالوقات ہیں اور اس میں دو برپا سٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان پر مشاورت کا صلحہ جو جاری رہتا ہے یہ وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی دعوت تو یہاں پر تشریف لائے ہیں لیکن یہ بسیکلی تو جو پرائیم میریسٹر کا پچھلے مہینے کا دورہ تھا سعودی عرب کا یہ اسی کا تسلسل ہے اور اس میں جو چیزیں اس وقت جائے ہوئی تھیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے دو طرفہ ہوں پر بھی بات ہوگی علاقائی معاملات جو ہیں ان کے بھی اعتبادلہ خیال کیا جائے گا اور ابھی اس وقت دفتہ خارجہ میں موجود ہیں اور وہاں پہ وفوت کی سطح پہ ملاقات جاری ہیں ون آن ون ملاقات بھی ان کی ہوگی اس کے علاوہ ان کی جو ہیں وہ ملک کی سیاسی اور اسکری کیلئے سے ملاقات ہیں جو وہ بھی متوقع ہیں لیکن ان کا کوئی شلول نہیں ہے تو دونوں جانب سے یہ جو رابطہ ہے اس کا موجود رہنا برقرار رہنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں دونوں ممالک کے لیے اور اسی کے پیشن اگر سعودی وزیر خارجہ کا یہ جورہ ہے اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں جو کہ پہلے سے پائپ لائن میں ہیں ان کو بھی بات ہوگی اور نئے ایوینیز جو ہیں ان کو بھی ایکسپرول کیا جائے گا اور خطے میں جو صورتحال اس وقت ہے ان سے بھی بات چیز ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ کا پاکستان میں پناہ لینے والے اغوان فوجیوں کو باعزت طریقے سے اغوان حکومت کے حوالے کر دیا گیا پانچ افسران سمیت چھالیس سفاہیوں نے طالبان سے بچنے کے لیے پناہ کی درخواست کی تھی پاک فوج نے منظور کر لی تھی آئی ایس پی آر کے مطابق ضابطہ کی کاروائی کے بعد اغوان فوجیوں کو پاکستان میں داخل ہونے دیا تھا پاکستان کا مثالی کردار چھالیس افغان فوجی باعزت طریقے سے افغان حکومت کے حوالے پاک فوج کی پناہ میں آنے والے فوجیوں کو کھانا اور طبی سہولیات فراہم کی گئی افغان فوجیوں نے پاکستان کی مہمان نوازی پر شکریہ آدھا کیا انٹرنیشنل بورڈر پر اپنی پوسٹوں کے تحفظ میں ناکام ہونے والے افغان فوجی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پناہ کے لیے پاکستان پہنچے آئی ایس پی آر کے مطابق چترال کے ارندو سیکٹر کے قریب افغان پورڈر پر تائینات افغان فوجی کمانڈر نے پناہ کے لیے پاک فوج سے رابطہ کیا تھا آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا مسلم لیگ نون حکومت بچانے میں ناکام ہو گئی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے پچی سیٹے لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی پیپوس پارٹی گیارہ اور نون لیگ چھے حلقوں سے کامیاب ہوئی مسلم کانفرنس اور جرمو کشمیر پیپوس پارٹی نے ایک ایک نشست حاصل کی ایلے سولہ میں فائرنگ کے باعث نتائج روک دیئے گئے چار پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی آزاد کشمیر کے عوام نے نواز لیگ کو مسترد کر دیا شیر کی دھار جنگل میں گم ہو گئی تیل کا نشانہ بھی چوک گیا بلے نے خوب چھکے چوکے لگا لونگ آف پر امدہ سٹوک سے پانسہ پلٹ دیا آزاد کشمیر الیکشن کا میدان مار لیا حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے پچیس نشستوں پر کامیابی کے ساتھ واضح برطری حاصل کی ہے پیپوس پارٹی گیارہ اور نواز لیگ چھے حلقوں میں کامیابی کے ساتھ بلترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن پر آئی مسلم کانفرنس اور جمعو کشمیر پیپوس پارٹی کے حصے میں ایک ایک نشست آئی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج روکتے ہوئے چار پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا ہے آٹھ مخصوص نشستوں کا انتخاب سرکاری نتائج آنے کے بعد کیا جائے گا سافٹوئر کریش کر گیا تفصیلات جانیے کچھ دیر بعد اور ازاد کشمیر کے انتخابات میں فتح پر وزیر اعظم پاکستان کا کشمیری عوام سے اظہار تشکر ایک بار پھر وعدہ کیا کہ اقوائے متحدہ سمیت عالمی فورمز پر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے ٹوئٹ کیا بطور صفیر دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے کشمیری عوام کو غربت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر حکومت میں احتساب اور شفافیت کا میار برقرار رکھیں گے ازاد کشمیر کے انتخابات میں فتح پر وزیر اعظم کا کشمیری عوام سے اظہار تشکر ایک بار پھر وعدہ کیا کہ اقوائے متحدہ سمیت عالمی فورمز پر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے ٹوئٹ کیا بطور صفیر دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے ازاد کشمیر کے الیکشن میں شکست کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی انتہا کر دی راجہ فاروق حیدر نے کشمیریوں کو غلامانہ سوچ رکھنے والا کہہ دیا لیگے امیدوار اسماعیل گجر نے بھارت کو پکارنے کی دھم کی دی تھی ازاد کشمیر میں ہار نے نون لیگ کا سوفوئر کریش کر دیا ایک کے بعد ایک متنازہ اور قابل مضمت بیان دیے جانے لگے راجہ فاروق حیدر نے پوری کشمیری قوم کو غلامانہ سوچ رکھنے والا کہہ دیا راجہ فاروق حیدر نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ کشمیریوں کے ووٹوں سے دو بار وزیر آزم بنے تھے پولنگ کے دن لیگی امیدوار اسماعیل گجر نے بھی شرمناک بیان دیا تھا اگر آشی عرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ رہنما تو رہنما خود پارٹی کی نائف صدر قومی مفات کے خلاف لبکشائی کرتی رہی ہے تم افغانستان سے معافی مانگو کہ میں سفارتکاروں کی حفاظت نہیں کر سکا شرمانی چاہیے تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی داسو واقعے پر بھی مریم نواز نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا آج شریف کے دور میں چائنیز چائنہ سے چل کر پاکستان کیا کرنے آ رہے تھے پیسہ لے کر آ رہے تھے چائنیز آج اس بات کی تحقیقات کرنے پاکستان آ رہے ہیں کہ ان کے دس چائنیز جو پیچھے بلاسٹ میں وفات پا گئے ہیں وہ بلاسٹ کیسے لیگی رہنما سیاسی مقالفت میں بھارت کی زبان کیوں بولنے لگتے ہیں سوال اٹھنے لگے ہیں ازاد کشمیر الیکشن کے لیے مریم نواز نے چم کر مہم چلائی مگر کشمیریوں کا دل جیتنے میں ناکام رہی الیکشن تو پی ٹی آئی نے جیت لیا مریم نواز کے ہاتھ کیا آیا آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف خود کو کشمیر کی بیٹی کہنے والی مریم نواز الیکشن میں ہار گئیں ایسی برتناک شکست توبہ 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 حالانکہ جی ہاں جلسہ تو اوپر نیچے آگے پیچھے سب جگہ ہوا لوگ بھی آئے پر ووٹ دینے کوئی نہ آیا بھائی ووٹ کے بدلے کشمیریوں کو ملتا کیا مریم نواز نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر وادے بھی لیے تھے آخر میں الیکشن تو پی ٹی آئی جیت گئی لیکن مریم نواز کے ہاتھ آئی بس ہمارا مستقبل روشن ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں شکست نے نون لیگ میں درارے مزید گہری کر دی مفاہمتی گروپ کو مضاہمت کرنے والوں پر تنقید کا موقع مل گیا شہباز شریف بھی اسی مضاہمتی بیانیے کی وجہ سے انتخابی مہم میں شریک نہیں ہوئے تھے نئی مشروف بچ کی ریپورٹ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج ایک بار پھر نون لیگ کے مفاہمتی اور مزامتی گروپ آمنے سامنے آگئے ذرائع کے مطابق اب پارٹی کے اندر سخت موقف کی بجائے مفاہمت کے حمایتیوں کو تقویت ملے گی ایک مرکزی رہنما کے مطابق مزامتی بیانیے کی وجہ سے متوقع شکست کے پیش نظر ہی شہباز شریف انتخابی مہم سے دور رہے نون لیگ کے سینئر رہنما کے مطابق آزاد کشمیر انتخابات کی تیاری کی گئی اور نہ ہی مناسب منصوبہ بندی محض الیکشن ڈے سے چند روز قبل جلسوں اور مزامتی تقریروں پر اختفاء کیا گیا سینئر رہنما نے بتایا کہ پارٹی کے اہم اہدے دار ہر جگہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے نظر آئے لیکن کسی نے حلقوں میں جا کر اپنا کردار ادا نہ کیا نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولا نے پارٹی کے اندر اختلافات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ لیگی امیدواروں کو منفی حدگنڈوں سے ہرایا گیا دوسری طرف ایک اور پارٹی رہنما نے بتایا کہ اہزاد کشمیر کی پارٹی میں تین گروپ بنے تھے لیکن مرکزی قیادت میں سے کسی نے انہیں جوڑنے کی کوشش نہ کی لیگی رہنما کے مطابق چند روز پہلے پارٹی کے اندر یہ بات ہوئی کہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پیپس پارٹی کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ کہا گیا کہ پی پی آٹھ سے نو نشستیں لے سکتی ہے لیکن اس بات کو بھی نظرانداز کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ لاہور کی بھی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں نیم شبک سما لاہور اور وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹوئٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کل رات زوم پر ایک میٹنگ ہوئی باجی انکل ڈیڈی اور کزن شامل تھے باجی نے ذمہ داری انکل پر ڈالی کہ انہوں نے کشمیر میں کچھ نہیں کیا انکل نے کہا اس بیانیے پر کشمیر تو کیا پنجاب سے بھی کوئی سیٹ نہیں ملے گی لندن والے باؤجی غصتے سے کمپیوٹر سے اڑ گئے اور میٹنگ ختم ہوئی آسف علی زیداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی پارک لینڈ کو غیر قانونی الوٹمنٹ کا کیس نیب راولپنڈی نے سابق چیرمن سی ڈی اے فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب راولپنڈی نے سابق چیرمن سی ڈی اے فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا ہے فرخند اقبال کو پارک لینڈ کو ایک سو اٹھارہ کنال ارازی کی الوٹمنٹ کا الزام ہے اور دوہزار بارہ میں غیر قانونی الالوٹمنٹ کی ناب کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فرخند اقبال نے الالوٹمنٹ منظوری دے کر فائل سے منظوری کا صفحہ غائب کر دیا پارک لینڈ الالوٹمنٹ کیس میں سی ڈی اے کے دیگر افتران کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا گیا ہے تو آصف علی زداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی پارک لینڈ کو غیر قانونی الالوٹمنٹ کا یہ کیس اور ایسے میں ناب رابل پنڈی نے سابق چیرمن سی ڈی اے فرخند اقبال کو گرفتار کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے خرشی شاہ کی درخواست زمارت مسترد کر دی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ خرشی شاہ کا ایک دن بھی جیل میں نہ رہنا حیران کن ہے ناب پروسیکیوٹر نے جیال رہنما پر تاخیری حربیں استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے مزید جانے کے سما کے نمائندے ارفان الحق سے ارفان آگا کیجئے گا دیکھیں عدالت نے جو ہمارا کریمنل سسٹم ہے اس طرح بھی سوال اٹھایا ہے اور اپنی آپزرویشن میں یہ کہا ہے کہ نومبر دوزار انیس کو عدالتی ریمانٹ پر جیل بیجنے کا حکم دیا گیا تھا مگر خرشی شاہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے اور ان کا ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا حیران کن ہے کیونکہ وہ مسلسل اسپطال میں تمام تر سہولیات کو انجوائے کر رہے ہیں انہیں تمام تر سہولیات میسر ہیں اس لیے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ انہیں بہت پریشانی ہے اور انہیں زمانت دی جائے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے عدالت نے اپنے آپزرویشن میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جہاں پر بعض اپراد سسٹم کا فائدہ نہ اٹھا سکیں اس کرپشن اور لوٹ مار کے جو ناسور ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں دورہ میار ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ جو خوشی شاہ ہیں اور دیگر کہہ دی ہیں ان میں فرق ہے اور ہمیں یہ فرق ختم کرنا ہوگا چونکہ ہر لیول پر جب تک احتساب کا شفاف نظام قائم نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے عدالت نے درخواست زمانت مسترد کی خوشی شاہ کی اور یہ حکم دیا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ چھے ماہ میں ان کے کیس کا فیصلہ ہے اور وہ سنایا جائے بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اب خاموش نہیں رہیں گے آواز اٹھائیں گے پچھلے تیرہ سالوں سے پاکستان بیپس پارٹی کے حکمرانی ہے آگستان کے سب سے بڑے شہر کو پینے کا پانی نہیں دے رہے ہائی لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دی ہے ایک آدمی بھی شہر کا نہیں ہے اور وہ جو شہری 40% کوٹہ ہے اس پہ بھی جالی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی غیر قانونی طور پر فل کر دیا جا رہے ہیں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے جہاں دنیا چاند پہ جا رہی ہے نیوکلئر پاور ہے 70% ریوینیو کما کر دینے والا شہر ہے اور زبا ہے وہاں پر یہ حال ہے اس لیے پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ جے دی گئی ہے عوام رول گئے ہیں پریشان ہو گئے تباہ حال ہو گئے کچرا نہیں اٹھا رہے پانی نہیں دے رہے بجلی نہیں دے رہے روزگار نہیں دے رہے اب ہم اس ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم نے پیسکلہ کیا ہے کہ اب انس کو رزیس کریں گے بادلوکی انہیں کہاں کہاں کھیلی گئی بتائیں گے اسی بولیٹن میں نور مقدم قتل کیس میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے مقتولہ اٹھارہ جولائی کو ملزم زہر جعفر کی گھر گئی قتل سے ایک روز قبل اپنے ڈرائیور سے ساتھ لاکھ روپے کا انتظام کرنے کا کہا ڈرائیور تین لاکھ روپے لے کر پہنچا تو نور مقدم نے باہر آنے سے انکار کر دیا رقم ملزم کی خانسامہ کو دینے کا کہا پولیس حکام کے مطابق مقتولہ نے بھی اس جولائی کو صبح والدہ سے بھی ٹیلی فون پر باک کی نور الامین دانش کی رپورٹ اسلام آباد میں سابق سفارتکار کی صاحبزادی کے قتل کا کیس پولیس دوران تحقیقات کئی اہم ترین انکشافات سامنے لے آئی پولیس کے مطابق نور مقدم اٹھارہ جولائی کو رات سوا نو بجے اپنے گھر سے نکلی اور دس بجے ظاہر جعفر کے گھر پہنچ گئی تھی مقتولہ نے قتل سے ایک روز پہلے اپنے ڈرائیور کو سات لاکھ روپے کا انتظام کرنے کا بھی کہا ڈرائیور انیس جولائی کی دو پہر تین لاکھ روپے لے کر ملزم ظاہر جعفر کے گھر پہنچا نور مقدم نے ڈرائیور کو فون پر کہا کہ میں باہر نہیں آسکتی رقم خانسامہ کو دے دو ڈرائیور نے پولیس کے سامنے ملزم ظاہر جعفر کے خانسامہ کی شناخت بھی کر لی پولیس حکام کے مطابق مقتولہ نور مقدم نے بیس جولائی کو صبح دس بجے والدہ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ڈرائیور کا کہنا ہے نور مقدم نے پہلی بار فون کیا تو کہا کہ والدین کو بتاؤ میں لاہور جا رہی ہوں ڈرائیور نے یہ بھی تصدیق کی کہ میں جب گھر کے اندر گیا تو مقتولہ کے والدین نور مقدم کے لاہور جانے پر بات کر رہے تھے اسلام آباد میں ملزم نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کر کے بھائی بھابی اور بھتیجے کو قتل کر دیا پولیس نے تہرے قتل کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے تفصیلات عادل تنولی کے رپورٹ میں ہانا شمس کالونی کی حدود میں واقع گاؤں بوکرا میں گھریلو تنازع تین افراد کی جان لے گیا ملزم وقاس نے فائرنگ کر کے سگے بھائی بھابی اور بائیس سالہ بھتیجے کو قتل کر دیا انیس سالہ ضرار بھی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اہل علاقہ کے مطابق ملزم اور مقتلین ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے آئی جی اسلام آباد نے واقع کا نوٹس لے کر ملزم کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا پہلا فائر ضرار کو مارا چھوٹے بھائی کو میرے دوسرا فائر میرے والد کو مار دی ہے اس کے بعد والدہ جو ہواس ان کے نکلی ہیں اس نے اس سے فائر مارے ہیں تقریبا سات ایک فائر چلے تھے تھانہ شمس کالونی میں تہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایس پی انڈسٹریل ایڈیا کی نگرانی میں تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی فیصلباد گورنمنٹ گرل سکول سے نامعلوم شخص کی لاش برامت ایک ہی روز میں مختلف علاقوں سے تین لاشیں ملنے سے شہری خوف میں مفتدہ ہو گئے پولس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی یوسف ٹیمہ کی رپورٹ ایک لاش نہر سے ملی دوسری طلاب سے اور تیسری گرل سکول سے ایک ہی روز میں تین نامعلوم لاشیں ملنے پر سنتی شہر فیصلباد میں خوف کے سائے گورنمنٹ گرل ہائی سکول جنگ روڈ میں نامعلوم شخص کی لاش کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی صبح صفائی والا آیا لڑکا اس نے آ کے پیچھے صفائی کرنی شروع گئی ہے تو وہ ڈر کے بھاگ گیا کہتا ہے پیچھے کوئی پڑا ہوا اس کے پاس وہ لسانس نکلا ہے آئی ڈی کار نکلا ہے موبائل نکلا ہے ڈریور ہے ادھر بیک سیٹ پہ تو وہ کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں مزدے بھی کھڑے ہوتے ہیں بچیانہ میں طلاب سے نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے لی جو ڈیڈ بورڈی ملتی ہے اس کو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپیڈل خفت کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام تھانجات کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا حلیہ اور اس کی جو عمر ہے اس کے مطابق ہے کوئی اپلیکیشن مسنگ پرسن کی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ کو غوا سے ریلیٹر ہمیں ملتی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کی شناخت کرواتے ہیں سب سے پہلے جو عمل ہے وہ شناخت کا مکمل کیا جاتا ہے پولیس کے مطابق مرنے والوں کے ورسہ کی تلاش کے لیے مساجد میں علانات بھی کروائے جا رہے ہیں کمرمن حفظہ ویس کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلباد آگے بڑے راکبت آئیں ملک کے مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ریم جم کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے کچھ شہروں میں سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے شکرگڑ میں موصلہ دھار بارش سڑکون گلیوں میں پانی ہی پانی بچے موج مستیاں کرتے رہے شاہکوٹ میں بھی گھٹا چھا گئی برکہ برسی تو موسم خوشگوار ہو گیا مردان میں ساون کی رمجم نے موسم سوہانا کر دیا مالاکڑ میں تو جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی مظفر آباد میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے ادھر سیالکورٹ میں تیز باری سے سڑکوں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی کمہ والا میں جگہ جگہ پانی جمع ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا مظاہری نے سڑکیں بند کر دی گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی مظاہری نے دو گھنٹے تک احتجاج کیا پولیس سے مذاکرات اور یقین دہانی پر پورا منطور پر منتشر ہو گئے جڑوا شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے نالا لئے میں پانی کی سطح ساڑھے چھے فٹ تک بلند ہو گئی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائنے صداقت علی سے صداقت آگاہ کیجئے اس بارے میں جڑوا شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور گولڑا کے مقام پر پچاس ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو گیا جس کی وجہ سے راولپنڈی کے نالا لئی میں نیو کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح ساڑھے چھے فٹ جبکہ گولمنڈی کے مقام پر پانی کی سطح پانچ فٹ تک بلند ہو چکی ہے بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے دن بھر جاری رہے گا اور کل بوسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اسی طرح یہ بارش کا سلسلہ اگلے تین سے چار روز جاری رہے گا واسا نے اپنے تمام اقدامات مکمل کر لی ہیں اور اس وقت واسا کی مشینری جو نشبی علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہے ٹھیک ہے صداقت علیہ آپ کو شکریہ فیصل آباد کے علاقے رشید آباد میں سیورچ کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہری واسا کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے مزید جانتے ہیں عثمان صدیق سے جی عثمان بتائیے گا جو ملکل واسا کی ناہلی فصلہ وادیوں کے لیے دردے سر بنگی ہے یہ بارہ یونین فانسل کے لوگ ہیں رشید آباد سے ملیٹا جس میں بھی علاقے ہیں جمیل پارک بدر کلونی جو سارے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں پانی ہے اور یہ شہری سڑکوں پر واسا کی ناہیی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ماہ سے یہی صورتحال ہے کہ گرٹر اوبر لے ہیں بار بار واسا کے دفاتر کے کچھا لگا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا جنگ روڈ بلاک ہے گاریوں کی لمبی لائنیں ہیں شہری اس بات پر وزید ہیں کہ پہلے ان سے جو واسا کا سیوریٹ کا سسٹم ہے وہ کھولا کر رہا ہے واسا کے ستائے شہریوں نے جنگ روڈ کو بلاک کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا عثمان صدیق کراچی کے ساحل پر پھسا تین ہزار ٹن وزنی بحری جہاز 20 روز تک نہیں نکالا جا سکتا وزیراعظم کے مشیر برائے بحری امور محمود مولوی کا کہنا ہے کہ ریسکی آپریشن کے دوران جہاز میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہو سکتی ہے سید رضوان عالم کی ریپورٹ مشیر بحری امور محمود مولوی کی پریس کانفرنس بتایا کراچی کے ساحل پر پھسا جہاز 20 دن سے پہلے نہیں نکالا جا سکتا جہاز کو نکلنے میں اس وقت بھی ہائی ٹائٹ کے اوپر میرے خیال سے اگر یہ نکلا تو یہ پندرہ تاریخ سے پہلے نہیں نکلے گا جب تک پانی اوپر نہیں آئے گا اور ٹکز نزدیک نہیں آئیں گے تو اس کو سیلویج کرنا اتنا آسان نہیں ہے حالانکہ یہ چھوٹا جہاز ہے سیفٹی میجرز کے لیے ہم اس کا جو تیل ہے وہ ہم نکلوا کے رکھ رہے ہیں جہاز کو برثنگ کی اجازت کیوں نہیں دی گئی چیئرمین کے پیٹی صحافیوں کے سوال پر سٹ پٹا گئے میڈیا کو بتائے گے کہ جہاز کے ایرانی مالک کو رابطے کا نوٹس دیا جا چکا ہے حفاظتی اقدامات کے تحت جہاز میں موجود آئل کو نکالنے کا عمل بدھ 28 جولائی سے شروع کیا جائے گا وزیراعظم کے بحری امور کے مشیر محمود مولوی کا کہنا ہے کہ یہ جہاز یہاں سے پندرہ اگز سے پہلے نہیں نکالا جا سکتا اس معاملے پر آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی اپنی تحقیقات کر رہی ہے جس کا بھی قصور ہوا اس کو سزا ضرور ملے گی کیمرمین موسین علی کے ساتھ سید رزوان علم سما کراچی ہر کارنر کچھرا کارنر ماجرہ کچھ ہی دیر میں مراہ راستان کو لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانٹرنس جاری ہے گروہ کارنر اولmadeگی اچھی دکیر سے پہلے کانٹرنس کارئی מποιین روبی مجانے نیوز کانٹرنس نیوز الفارcede صورتде یوز کانٹرنس ren اور جب چلوہ علیہ ورہی اکھائی اجازوں کے لئے برمیانی طور کنیانی طور پرسکتی کنیانی بھی تقریبہ جیدی جیدی کھنٹ کا تکنیان ہے اور انہی کو مکمل خاندہ کیا کمیتی بھلاکنی ہے اس کے ساتھ اپنی ملک اور پاکستان اس کے ساتھ امیرے والدارے ساتھ اپنی شامل ہے اس کے ساتھ اپنی 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 کان کھان اور اپنی کارنکہ اس کا تقریب انکارہی دعالی ساتھ اگرامی میں نے پاک کے دارے میں اگرام یعنی مجھے وقت اید ہوتے کنی مجھے ہے جو کلیتا ہوگئی؟ جو آپ کو دمائی کرنے میں بہتاد بھی کہ میں نے شکریہ کممارا ہے بہتادا ہمیں جوارند ، سبب بھی ضرورت سوال بھی انوازم پاکستان کو پاکستانا ہے مجھے کلیتا ہے جو اید بھی اندارا ہمارے درمانی کم معای مطلب اندارہ جواند اور مطلب اندارہ مطلب اندارہ ملائے دیکھیں ڈایوڈا می شکریہ موسیقی ہونے کی ڈایکی کا مہارم خوانستان what to expect what the challenges are and what the opportunities lie ahead of us and we have I'm happy to share that our approach is the same we're looking at things in a similar our perspective is the same our objectives are shared and we had a good discussion on that and generally discussing the region we had a good discussion on the region issues of Pakistani community living in Saudi Arabia there are quite a few that I shared that about perhaps 400,000 today were in Pakistan wanting to go back and they are facing challenges travel restrictions and you know issues of vaccination and how how the Saudi government can help facilitate students Pakistani families residing in Saudi Arabia and their children who have gone beyond schools and need admissions in universities how we can help and facilitate them so we looked at different ways of facilitating the community and as you know Prime Minister Imran Khan is very keen on and very very supportive of these Pakistanis who live abroad and have been remitting you know money to Pakistan you know excellency this year remittances have been highest ever and Saudi Arabia is one of the most important countries in its contributions to Pakistan you know our diaspora over there so people who are genuinely contributing to Pakistan they have to be looked after you know the council of services we are trying to improve we set up a portal and we have requested the foreign minister to look at some of the challenges that they are facing and last point I also shared with the foreign minister our flagship project called CPEC the concept and the opportunities for Saudi investors to come and invest in the special economic zones and the opportunity for Saudi Arabia and the contribution Pakistanis skilled semi-skilled professionals can make towards the vision 2030 they will require people and who could be trusted more than Pakistanis who have spent you know decades and are known and are with that they share values and can very easily assimilate into their society how we can promote مزر خارجل شامر محمود قریش کی سعودی ہم منصف کے ہمرا نیوز کانفرنس جاری ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے سمان موسیقی 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 موسیقی